مگر بے وقوف ہے وہ گہرانہ اور بے وقوف ہیں وہ قائدی اور بے وقوف ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے قائدی اور بے وقوف ہیں وہ مذہبی جماعتوں کے قائدی نہ علم نہ بڑی فکر نہ دشمن کا فہم نہ دوست کی سمجھ تو جس معاشرے کی ظاہر میں خیر ہے اس کی دقیق گہرائیوں میں خیر ہے بس اس کے سلسلہ تسلسل میں اگر آپ کو کوئی شر ملے تو آپ نے دو بڑی خیر اور حق کو سامنے رکھتے ہوئے کیوں فیصلے نہیں کیے اور کیوں آپ نے اس ایک لڑی کو اٹھا کے پبلیسائز کیایا اپنی ترجیحات کی بیسس پہ مجھ سے لڑائی لے لیا آپ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں میری پرسنل ترجیح اس دور کو لے کے اور آپ کی پرسنل ترجیح اس دور کو لے کے اس پر ہم میں اور آپ لڑائی کریں گے کیا آپ میرے سگے بھائی سے زیادہ قریب ہیں مجھے تو آپ کے لئے جان دے دینی چاہیے کیونکہ ہم دونوں کا حدہ فیک ہے تو ماضی کے بزرگوں کی ترجیحات کو لے کے ہم اپنا آج خراب کرنے جبکہ اور عوام میں لے گئے ہم اپنی لڑائی کو اس کی مثال ایسی ہے کہ اگمیہ بیوی ہیں ان کے گمرے میں ہزار اختلاف ہوتے ہیں اگر بے وقوف ہے وہ گھرانہ اور بے وقوف ہیں وہ قائدی اور بے وقوف ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے قائدی اور بے وقوف ہیں وہ مذہبی جماعتوں کے قائدی جو اپنے آپ سی بڑوں کی عمر کے اختلافات عوام میں لے گئے جنے گا جس کے پاس نہ خیر شر کا معاظمہ نہ ترغیب ترہیب کی اصول نہ مطلق مقید کا فرق نہ حکم اور سبب کی سمجھ نہ اغیار اور اپنوں کا فہم نہ فلسفے اور عمل کے بیچ کی نویتوں کا ربط نہ علم نہ بڑی فکر نہ دشمن کا فہم نہ دوست کی سمجھ اس میں لے گئے آپ ان مسائل تو بھی تم فیصلہ کرو اور تمہاری ترجی جو ہوگی وہ فیصلہ کرے گی دو خواس کے بیچ میں کہ ہم میں وینر ہو تو سلام ہے ایسی جمہوریت کو جس کی بنیاد پر دو خاص کا انتخاب ہوتا ہے یعنی عوام فیصلہ کرے گی کہ خاصوں میں سے خاص کون ہے اور سلام ہے ایسی فیس بک فالوئنگ کو جس کے بیچ میں دو مسلکوں اور دو علموں کے بیچ میں فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ حق اور باطل کون ہے اور سلام ہے ایسے دو قائدین کو جو اپنے سے بڑے قائدین کا فیصلہ کرانے کے لیے اپنے بیچ میں وہ بست پیدا نہ کر سکے کہ اس معاشرے سے ہم اپنا تناؤں ختم کرتے ہم نے اس معاشرے کے تناؤں کو عوام میں کر کے اپنی نفسیات اور ذاتیات کا مسئلہ بنا سلام